بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں جواد احمد بان ٹو یہ میرا چینل ہے اور اس کے اوپر جنرل نالیج کرنٹ اپیرز اور جی آری ووکیبلری انڈ دان ایڈیٹوریلز پاکستان آفزار ایڈیٹوریلز تلائے جاتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے لیے ایک نیو ٹاپک لائے جائے جس کا تعلق زولہ جی سے ہے تو یہ ٹاپک ہے ہیبیٹیٹ انڈ یہ ٹاپک ہے ہیبیٹیٹ یہ ہیبیٹیٹ کے بارے میں ہے ہیبیٹیٹ جو ہوتا ہے وہ کیسے اپنا ہیبیٹیٹ سیلیکٹ کرتا ہے اگر آپ کو سیشن اچھا لگے تو کمنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گروپوں میں شیئر کریں تاکہ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی یہ پوچھ سکے انفرمیشن شیئر کرنے سے بڑھتی ہے تو آئیے چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر ہیبیٹیٹ حیبیٹیٹ ایک جگہ ہے جہاں پہ انیمل جو ہوتا ہے وہ رہتا ہے اور پرفارم کرتا ہے تمام اپنی ایکٹیوٹیز اور کمپرائیس اور کمپرائیس کمپرائیس آپ میٹنگ بریڈنگ فارجنگ ریسٹنگ اور کارپٹیشن کمپرائیس جانے کی یہ بنا ہوتا ہے میٹنگ جانے جو انیمل کے بیچ میں ایکس ہوتا ہے بریڈنگ جب انیمل بیبیز کو پروڈیوز کرتا ہے اور فارجنگ دبراہ سے سفار لوکیٹنگ فوڈ ریسورس اس کو بولتے ہیں فارجنگ تو فارجنگ میٹس جو انیمل ہوتا ہے وہ فوڈ کو اکھٹا کرتا ہے اور ریسٹنگ تو آپ جانتے ہی ہوگے تو کمپرائیس جانے کے کمپرائیس میٹس ایک انیمل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سکسس ہوں دوسرے انیمل سے اٹھے میں ویری سمال اور میں بھی ویری لاز یہ جو فارجنگ کا ہے یہ جو سارے یہ جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے یہ سمال بھی ہوتا ہے اور ویری لاز بھی ہوتا ہے اٹھے ڈیپیننڈس آپان دھ ویرائٹی آف انیمل یہ انیمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انیمل کتنا فارج کرسکتا ہے اور کتنی بریڈنگ کرسکتا ہے یا میٹنگ کرسکتا ہے یا اس میں کتنی سلاحیت ہے کہ وہ جو نیو حیبیٹیٹ ہے اس کو ٹالرےٹ کرے جیسے کہ میں نے اگزمپل دیئے ہوئے ہیں فار اگزمپل سنو لیوپرڈ رینج اپٹر سکسٹین کلومیٹر تو گرین سی ٹیٹلز حیبیٹیٹر رینج ٹیٹلز حیبیٹیٹر رینجز ہول سب کانٹیننٹ اینڈ گلف ریجنس یعنی کہ جو سنو لیوپرڈ ہے وہ رینج کرتا ہے سکسٹین ہنڈرڈ کلومیٹرز تو گرین سی کے لیے گرین سی اور جو ٹیٹلز ہوتی ہے ٹیٹلز کا جو ہیبیٹیٹ رینج جو ٹائے وہ ہول سب کانٹیننٹ اینڈ گلف ریجنس ہوتی ہے سم اینیملز ہیبیٹیٹ رینجز ویری سمال جو کچھ جاندار ہوتے ہیں ان کی جو ہیبیٹیٹ رینج ہوتی ہے وہ تمام سمال ہوتی ہے ہیبیٹیٹ سیلیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے جو ہیبیٹیٹ ہوتا ہے وہ جب ہیبیٹیٹ انیمل سیلیکٹ کرتا ہے تو وہ اکسیس بل کرتا ہے انیمل کو اس کے ریسورسز کے لیے اگر ایکسیس آف ہیبیٹیٹ اگر انیمل اکسیس کر جاتا ہے ہیبیٹیٹ کا تو انیمل کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس ہیبیٹیٹ کو برداشت کریں جب یہ ان ہیبیٹیٹ کے فیکٹرز کو برداشت کر سکتا ہے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اسٹارٹ کرتا ہے اسٹارٹ کرتا ہے کہ سرچ کریں ریسورسز کے بارے میں دیر آر ٹو فیکٹرز وہ چار ویری امپارٹنٹو انیملز تو ٹالریٹر یہاں پہ دو فیکٹرز جو انتہائی اہم ہیں انیملز کے لیے جو ٹالرےٹ ہے تو انیمل ان کو ٹالرےٹ کریں تو فرست ہے انوارمنٹل فیکٹرز سیکنڈ ہے بار للاجیکل فیکٹرز سوری تو انوارمنٹل giو فیکٹر ہے اس میں آتا ہے انوارمنٹل فیکٹرز جو ہے تیمپریچر اس میں آتا ہے ایک تو آتا ہے تیمپریچر تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ جو تیمپریچر پیلے ویری امپارٹن رول این دا ہیبیٹیٹ سیلیکشن جو تیمپریچر ہوتا ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے ہیبیٹیٹ سیلیکشن جانور کے لیے جو ہیبیٹیٹ جانور سیلیکٹ کرتا ہے تو اس میں ٹیمپریچر بہت انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے بکاس کیونکہ کیونکہ اینیمل انیمل فیزیالجی اور میٹابولیزم آر لنکڈ ہے چونکہ انیملز کا جو انٹرنل فیزیالوجی ہوتا ہے اور میٹابولزم وہ لنگڈ ہوتے ہیں آپس میں اور دوسرا ہوتا ہے ہومیڈیٹی انڈ رین فال یہ ایفیکٹ ہے جو ہوتا ہے یہ اگین ایفیکٹ آن دا انیملز یہ بھی ایفیکٹ کرتا ہے انیمل کے اوپر بکاس ناٹ آل انیملز تالریٹ دا ہومیڈ کنڈیشنز کیونکہ تقریبا جو جانتا تقریبا جو سارے جاندار ہیں وہ ہومیڈ کنڈیشنز کو برداشت نہیں کر سکتے بٹھے دا میگزیمم بٹھے دا میگزیمم ڈائیورسٹی آف انیملز فاؤنڈ ڈرپیکل پارٹس لائک امیزان فارسٹ لائک امیزان امیزان رین فارسٹ باقی تمام تر جو انیملز ہوتے وہ ٹالرٹ نہیں کر پاتے ہومیڈ کنڈیشنز کو مگر مگزیمم جو ڈائیورسٹی آف انیملز ہے وہ فاؤنڈ کیے جاتے ہیں ڈرپیکل پارٹس میں ڈرپیکل پارٹس جیسے کہ آلائک امیزان رین فارسٹ جیسے کہ امیزان رین فارسٹ ہے اور تیسرہ اپ ایکٹرز انتہائی اہم ہوتا ہے جو سالینٹی اینڈ پی ایج ہوتی ہے سالینٹی اینڈ پی ایج ہوتی ہے and soil pH and salinity are very important are very important یہ انتہائی اہم ہوتی ہیں because water is fundamental source of life ہے کیونکہ water جو ہے fundamental source ہے life کا high low pH of water is difficult to tolerate جو high اور low pH ہوتی ہے وہ difficult ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا salinity of soil effect the philora of habitat and philora is directly linked with phana کیونکہ جو salinity ہوتی ہے جو water ہے وہ fundamental source ہے life کا high low pH of water جو ہوتی ہے وہ difficult ہوتی ہے وہ انتہائی مشکل ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا salinity and soil salinity of soil جو salinity ہوتی ہے soil میں یعنی دھمین میں جو salinity ہوتی ہے وہ effect کرتی ہے philora of habitat کو اور philora جو ہے وہ directly linked ہوتا ہے with phana کے ساتھ اور اس میں physiological factors ہے وہ میں آپ کو بعد میں کر رہا ہوں گا اگر آپ کو session اچھا لگے تو اس کو comment کریں subscribe کریں like کریں اور زیادہ سے زیادہ share کریں اگر آپ اس کو like کریں گے تو مجھے motivation ملے گی اور میں آپ کے لئے ایسے نیو نیو ویڈیوز لاتا رہوں گا نہیں آپ کو نہیں ہمیں نہیں